اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے پلیز سبسکرائب ضرور کریں اس سے آپ کو اس چینل کی ہر ویڈیو مل سکے گی کچھ زیادہ محنت کا کام نہیں ہے صرف اس سورخ بٹن پر کلک کرنا ہے یہ بلکل فری ہے جس ٹرائے جو لوگ فیس بک پہ پیجز چلاتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ پیجز کی پوست پہ آپ یہ معلوم کر سکتے ہو کہ اس پوست پہ کتنے کلک ہوئے ہیں یا اپنی انگیجمنٹ رہی اور پیجز پہ شیڈیو پوست بھی کی جا سکتے ہیں مگر پروفائل اکاؤنٹ میں یہ سہولت نہیں ہوتی مگر میں آپ کو ایک ایسی ٹرک بتانے لگا ہوں جس سے آپ اپنے پروفائل سے شیڈیو پوست بھی کر سکیں گے اور آپ کو یہ بھی پتا چال سکے گا کہ اس پوست پہ لائکس اور کمنٹس کے علاوہ کتنے کلک ہوئے ہیں مطلب کہ جن لوگوں نے آئے تو آپ کی پروفائل پہ ایک کمنٹ نہیں کیا لائک نہیں کیا لیکن اس کو دیکھنے کے لئے اس پہ کلک کیا ہے تو اس کا سٹیٹس بھی آپ جان سکو گے اس کے لئے آپ کو کرنا کیا ہے اب پلے سٹور پہ جائیں وہاں سے بفر ایپ کو ڈاؤنلوڈ کریں اس ایپ کے ذریعے اپنے اکاؤنٹ میں لاغن ہو اس ایپ سے آپ شیڈیو پوست بھی کر سکیں گے اور یہ بھی جان سکیں گے کہ آپ کی پوست پہ لائک اور کمنٹس کے علاوہ کتنے کلک ہوئے ہیں موسیقی اور فرینڈز یہ اپلیکیشن فیسبوک کے علاوہ انسٹاگرام اور ٹویٹر کے لئے بھی استعمال کر سکتے ہیں موسیقی 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 ٹیپ کرنا ہے اور آپ وہاں سے لگ اٹھو جائیں گے آپ جانتے ہو کہ ہر فیس بک اکاؤنٹ کا ایک خاص یوزر نیم ہوتا ہے جس کے ذریعے آپ لاغن بھی ہو سکتے ہو اور لوگ آپ کو اس یوزر نیم کے ذریعے سرچ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ اس یوزر نیم کو چینج کرنا چاہتے ہو تو آپ اکاؤنٹ سیٹنگ سے جب چینج کریں گے تو آپ سے موبائل نمبر ویریفائی کرنے کا بولا جائے گا اس کے بینہ آپ یوزر نیم چینج نہیں کر پاؤ گے لیکن میں آپ کو ایک ایسی ٹرک بتاؤں گا جس کے ذریعے آپ اپنے موبائل پہ آسانی سے اپنا یوزر نیم چینج کر سکو گے اس کے لئے آپ کو اپنے مسینجر میں جانا ہے اور یہاں آپشن پہ کلک کرنا ہے یہ دیکھئے یہ میرا یوزر نیم ہے اب اس کو اڈٹ کروں گا یہاں پہ اپنی مرضی کا کوئی پی یوزر نیم آپ رکھ سکتے ہو چھوٹے سے چھوٹا بھی لیکن یہ یوزر نیم کسی اور کا نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد اوکے کر دیں اور یہ لیجئے فرنڈز آپ کا یوزر نیم چینج ہو گیا وہ بھی بینہ نمبر کے فرنڈز فیس بک پہ ہم بہت سے دوست بناتے ہیں جو کہ سب کو پتا ہے کچھ لڑکے ہوتے ہیں کچھ لڑکیاں ہوتے ہیں لیکن ان لڑکیوں کے پیچھے بھی کچھ لڑکے ہوتے ہیں ایسے ایک اکاؤنٹ کو پکڑنے کے لیے میں آپ کو کچھ ٹپس بتاؤں گا سب سے پہلے اس پروفائل کی پکچر کو سیو کریں اپنے براؤزر میں جائیں اور وہاں پہ لکھیں images.google.com اور انٹر کر دیں اب اگر آپ موبائل پہ ہیں تو براؤزر کے آپشن میں جا کے desktop کے آپشن میں ٹک کر دیں اور اب جو پیج اوپن ہوگا اس کے یہاں پہ یہاں سے اب آپ اپلوڈ کے آپشن پہ جائیں اور اپنی گیلری میں وہ پکچر جو بھی سیپ ہی ہے اس کو اپلوڈ کر دیں اب آپ کے سامنے جو بھی ریزرٹ آئیں گے ان میں اس پکچر وہ کس کی ہے اس کا نام اور وہ کس کس لیب سائٹ پہ ہے ساری ڈیٹیل آپ کے سامنے آ رہے گی اب دوسرا اکاؤنٹ کا نام اپنے فیس بک سرچ بار میں لکھیں اور سرچ کریں اور جو بھی ریزرٹ آئیں ان میں آپ نے فرینڈز اینڈ گروپ والا آپشن سیلیکٹ کرنا ہے اب اس کی ساری اکٹیوٹی یہاں پہ آپ کے سامنے آ جائے گیے وہ کس کس جگہ پہ لائک کرتا ہے اس کو کس کس نے ٹیگ کیا ہوا ہے اور وہ کس کس پوز پہ کمنٹ کرتا ہے اس سے کافی حد تک آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ بندہ کس 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 کا ہے کیسی پوسٹ لائک کرتا ہے کون اسے ٹیگ کر رہا ہے اور کیسے کیسے وہ کمنٹ کر رہا ہے آپ جانتے ہو کہ فیس بوک ایپ کافی سٹوریج یوز کرتی ہے اور آپ کی ریم کا کافی حصہ بھی اعمال کرتی ہے اگر آپ کو لائٹ ویڈ اچھی ایپ چاہیے تو پلی سٹور سے سوائپ سوٹ فیس بوک نامی ایپ ڈاؤنلوڈ کریں بہت اچھی ایپ ہے یوز کر کے آپ کو اچھا لگی گا سب موسیقی اس میں مسینجر مجود ہے یہاں پہ کلک کریں اور اپنا انبوکس چیک کر سکتے ہیں دیکھیں آپ فیس بوک 236 mb سٹوری یوز کر رہی ہے چبکہ سوائپ صرف 15 mb یوز کر رہی ہے اور وہ بھی مسینجر سمیت چبکہ مسینجر الگ سے 196 mb سٹوری یوز کر تا ایک بار ضرور رضم موسیقی